اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں نماز کی شرطیں نماز کی کچھ شرطیں ہیں جن کو پورا کیے بینہ ہماری نماز نہیں ہو سکتی یا صحیح نہیں مانے جا سکتی کچھ شرطوں کا نماز کیلئے ہونا ضروری ہے تو کچھ شرطوں کا نماز کیلئے پورا کیا جانا ضروری ہے تو کچھ شرطوں کا نماز پڑھتے وقت ہونا ضروری ہے نماز کے کل شرطیں کچھ اس طرح ہیں آئیے ہم جانتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جانیں گے پہلا ہے بدن کا پاک ہونا بدن کس طرح سے پاک ہونا یہ ہم آگے سیکھیں گے دوسرا ہے کپڑوں کا پاک ہونا یہ بھی ہم آگے سیکھیں گے نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا یہ بھی ہم آگے سیکھیں گے بدن کے سطر کا چھپا ہوا ہونا چاہئے یہ بھی ہم آگے جانیں گے نماز کا وقت ہونا کبلی کی طرف مو ہونا نماز کے نیت یعنی ارادہ کرنا ہم ان سب کو آگے چل کر سیکھتے ہیں خیال ہے کہ پاک ہونا اور صاف ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں پاک ہونا شرط ہے صاف ہونا شرط نہیں جیسے بدن کپڑا یا زمین ناپاک چیزوں سے بھری ہوئی ہو دھول مٹی کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ صاف نہیں ہے لیکن پاک تو ہے تجھ آئیے جانتے ہیں بدن کا پاک ہونا نماز پڑھنے کے لیے بدن پوری طرح سے پاک ہونا ضروری ہے بدن پر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہونی چاہیے بدن پر کوئی گندگی لگی ہو یا ناپاکی لگی ہو تو وضو یا غسل کر کے نماز پڑھیں دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا نماز پڑھنے کے لیے بدن پر پہنا ہوا کپڑا پوری طرح سے پاک ہونا ضروری ہے کپڑے پر کوئی ناپاکی لگی نہیں ہونی چاہیے کپڑے پر کوئی گندگی لگی ہو یا ناپاکی لگی ہو تو کپڑا دھولینا چاہیے یا دوسرا کپڑا پہن کر آپ نماز آدھا کر سکتے ہیں تیسرا نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا نماز پڑھنے کیلئے جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پوری طرح سے پاک ہونا ضروری ہے تو اس جگہ کو پہلے دھو کر ساپ سترا کر کے تب اس جگہ پر آپ نماز آدھا کر سکتے ہیں چوتھا ہے بطن کے ستر کا چھوپا ہوا ہونا چاہیے مطلب شرمگاہ ناف کی نیچے سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو مرد کا ستر کہا جاتا ہے نماز میں مرد کا یہ حصہ اگر دکھ جائے تو نماز صحیح نہیں مانی جا سکتی پانچوہ نماز کا وقت ہونا کوئی بھی نماز پڑھنے کیلئے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے وقت سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور وقت کے بعد پڑھی گئی تو نماز قضا مانی جائے گی اور چھٹا ہے قبلی کی طرف مو ہونا نماز قبلہ رکھو کر پڑھنے چاہیے مسجد میں تو اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی لیکن اگر کہیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو قبلہ کی طرف مو ہو کرنا یاد رکھیں ساتوہ ہے نماز کی نیت یعنی ارادہ کرنا نماز پڑھتے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا بہت ضروری ہے تو یہ تھے نماز کے شات شرطیں امید ہے آپ کو یہ سب شرطیں آپ کو پتا ہو گیا ہوگا اور آپ کو اگر پہلے سے بھی پتا تھا تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں میں اور ہمارے اس چینل ٹیکنیکر نورانی سے چونڈنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں گھنٹا بھی دبائیے گا جس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹوپے کے ساتھ تب تک لئے اسلام علیکم